سپر پاور امریکہ کی انٹیلیجنس یونٹ نے اور انٹیلیجنس کمیونٹی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے ایک خفیہ ریپورٹ ہے امریکہ کی جو یہ بتاتی ہے کہ بھارت اور چین بھلے ہی ملتے ہوئے نظر آئے میٹنگ کرتے نظر آئے لیکن آنے والے دنوں میں بھارت اور چین کے بیچ تناؤ بڑھتا رہے گا بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ لڑائی یعنی جنگ تک بھی جا سکتا ہے یہ یو ایس کمیونٹی ریپورٹ کہتی ہے انٹیلیجنس کمیونٹی ریپورٹ کہتی ہے یعنی اگر اگر اگرواد کے ذریعے پاکستان نے بھارت کو اکسایا تو پھر ایسے میں بھارت حملہ کر سکتا ہے ریٹالی ایٹ کر سکتا ہے ریپورٹ میں لکھا ہے پچھلی سرکار کی تلنا میں رضان منطری نرین موڈی کی لیڈرشپ میں اس بات کی آشنگ کا زیادہ بڑھ گئی ہے کہ چائنہ اور پاکستان کی طرف سے کی گئی کسی بھی بھرکاو حرکت کے جواب میں بھارت اپنی ملٹری کو موبیلائز کر سکتا ہے یعنی کہ ملٹری کو موو کر کے لیسی اور لیسی کے طرف بڑھا سکتا ہے اور ویسے بھی بھارت کی جو ملٹری مائچ ہے آپ جانتے ہیں کچھ دنوں میں کتنی زیادہ مضبوط ہوئی ہے امریکی سنسد میں اینوال تھٹ اسسمنٹ یعنی بھاری خطروں کا سالانہ اقلن کرنے والی ہے ریپورٹ پیش کی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چائنہ اور بھارت باتچیت کے ذریعے بارڈر پر جاری ویواد کو کم کرنے کیا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں دیشوں کے بھی رشتوں میں تناؤ بڑھا رہے گا بھارت پاکستان کو لے کر کے ریپورٹ میں قیدعوے کیے گئے ہیں کہ اگر اگر اگرواد کے ذریعے اکسانے کی کوشش کی پاکستان نے تو بھارت سیدھے اٹیک کر دے گا اور اٹیک کرنے میں بھارت سکشم ہے لیکن پاکستان اپنے آپ کو الٹا آتنکوات پیڑت بتانے میں لگا ہے پاکستان تل ملایا ہوا ہے یہ تو ایک خبر ہے لیکن پاکستان میں اندر خانے جس طرح گھوچال آیا ہے نا آئی ایس آئی کے جو پوروچیف تھے پاکستان کا اگریمنٹری رانہ سانہ اللہ نے خود ہی بتایا ہے فیض حمید عمران خان کے بڑے قریبی فیض حمید وہی جنہوں نے جا کر کے طالبانی سرکار کے ساتھ میں ملاقات کی تھی جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فیض حمید اپنے فوجی شاسن کی نہیں سنتے تھے اور عمران خان کی سنا کرتے تھے فیض حمید پر آگے چل کر کے تقرار اور بڑھنے والی ہے لیکن عمران خان پر بھی گرفتاری کی تلوار ہے یعنی پاکستان میں انریسٹ ہے یویس ریپورٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اگر انریسٹ بھارت میں کلیٹ کیا تو ایسے میں بڑی لڑائی ہونے والی ہے نمستے